اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر سیما پر پاکستان کی طرف سے سیس فائر کا پھر سے انلنگن ہوا ہے راج کے راجوری اور پنچ میں صبح صبح پاکستان کی طرف سے گولی باری ہوئی ہے بھارت نے بھی جوابی فائرنگ کی ہے مینڈر سیکٹر میں صبح سات بچ کر تیس منٹ سے سات بچ کر پچپن منٹ تک یہ گولا باری ہوتی رہی راجوری کے کیری اور ترکنڈے علاقے میں بھی گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے اشونی گمار ہمارے سب بہت داتا سیدھے جمبو سے ہمارے ساتھ ہیں اشونی کیا خبر ہے اور کیوں پاکستانی سینکوں کی طرف سے ہر بار اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں ان پر انکش کیوں نہیں لگ پا رہا ہے اشونی جی صاحب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے کل سے لگاتار جو ہے بالا کوٹ اور مینڈر کا علاقہ ہے جو کی ترکنڈی کا علاقہ وہاں پر فائرنگ لگاتار ہو رہی ہے آج صبح بھی ساڑھے ساتھ بندے کے قریب پاکستان کی طرف سے لائن اف کنٹرول میں کیری اور جو ترکنڈی علاقہ وہاں پر کافی فائرنگ ہوئی ہے اور بھارت نے لگاتار اس کا جواب دے رہا ہے جس طرح کی خبریں آ رہے ہیں کہ سیما پار سے پاکستان جو ہے آتنگ وادیوں کو اس طرح بینا چاہتا ہے مگر یہاں سے فورسز نے پورا ان کو تارگیٹ کر کے رکھا ہوئے کل بھی ایک جو ہے آئی ڈی میں جو سسپیکٹر آئی ڈی اچھ لگی ہوئی تھی لائن اف کنٹرول میں ایک جوان ہمارا شہید ہو گیا تھا اور میجر کے ساتھ چار لوگ زکمی ہو گئے تھے اس لیے وہاں پر کافی ٹینشن بنا ہوا ہے اور پاکستان کی طرف سے لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے اور جس طرح کی خبریں ہیں کہ لشکر تویبار حضور مجاہدین کے آتنگ وادیوں کو جو اس علاقے میں لائے گیا جو کی پاکستان کے ساتھ ملتا لیتا ہے اور وہاں سے وہ اس کو کراس کتن چاہتے ہیں اور لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے بہت دنیواد اشونی اشونی آپ نظر بنایا رکھی آگے اور جانکاری آپ سے لیں گے تو یہ فائرنگ اس وقت اب بھی رک رک کر ہو رہی ہے اشونی کے انوصار جمع کشمیر کے مکہ منتری عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا ہے راجواری و پنچ سی ماہ پر سیس فائرنگ کا علنگن ہوا ہے رہائشی علاقوں میں گولی باری کے خبریں کچھ مویشیوں کے بارے جانے کی بھی خبر ہے یہ جمع کشمیر کے عمر عبداللہ ٹویٹ کرتے ہیں اس طرح کا ٹویٹ انہوں نے کیا لیکن جب آج صبح لگ بگ ساڑھے سات بجے پاکستانی سینکوں کی طرف سے سیس فائر کا علنگن ہوا گولی باری شروع ہوئی تو بھارتی جوانوں نے موہ توڑ جواب دیا ڈٹ کر مخابلہ کیا